یہ عظیم الشان اجتماع در حقیقت اپنے اکابر و اصلاف اور ان کی تاریخ کو زندہ جاوید رکھنے کا انداز ہے اور ہمارے اکابر و اصلاف نے راہ حق میں جو قربان یادی ہیں وہ تاریخ کے اوراق پر سبد ہو چکی ہے اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک تاریخ ہمارے اکابر کو نہیں بھولا سکے گی تاریخ حضرت مفتی صاحب اور اس خطے میں ان کے کردار کو نہیں بھولا سکے گی اور انشاءاللہ آج جو ان کے پیروکاران یہاں اس میدان میں پشاور میں جمع ہیں انشاءاللہ یہی پیروکار یہی سرفروش اس وطن عزیز میں اسلام کا عظیم اشتران انقلاب برپا کریں میرے محترم دوستو علم و عرفان کی دنیا میں حضرت مفتی صاحب نے اپنا ایک مقام پیدا کیا اہل علم اور اہل عرفان ان کے مقام و منزلت کو سمجھتے ہیں انہوں نے دارالفتہ میں بیٹھ کر پوری عزیمی قوت کے ساتھ جس طرح امت کی رہنوائی کی جب تک وہ حیات رہے مفتی آزم پاکستان انہی کا ٹائٹل رہا تھا اور پچیس ہزار فتاوہ جو ان کے دستخطوں سے اور ان کی نظروں سے گزرے ایک فتوہ بھی ایسا نہیں کہ جس پر مفتی صاحب نے کبھی رجوع کیا ہو یا اس کی کبھی ضرورت بے خواہی کی میرے محترم دوستو آج اگر پاکستان دنیا میں اسلامی جمہوریہ کے طور پر متعارف ہے اور آج اگر ہم پاکستان کے آئین کو اسلامی آئین کہتے ہیں یہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کہ علمی مقام ان کی تدبر اور حکمت کے مرہون منت ہے اور انشاءاللہ آج دنیا کوشش کر رہی ہے کہ آئین سے اسلامی دفعات نکال دیا جائیں پاکستان کے آئین کی اسلامی حیثیت کی بجائے اسے ایک سیکلر آئین بنایا جائے ایک اسلامی پاکستان کی بجائے پاکستان کو ایک سیکلر پاکستان بنایا جائے لیکن میں ان تمام قوتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا اور پاکستان ایک اسلامی وطن کی حیثیت میں زندہ اور تعبیدہ رہے گا آپ کا یہ عظم مضبوط ہے یا نہیں نارک شکبیر لا پہک لا پہک لا پہک لا پہک میرے محترم دوستو آج قرارداد مقاسد پاکستان کے آئین کا حصہ ہے اور جس پہ اللہ رب العالمین کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا ہے ہمارے آئین میں یہ بات تے کر لی گئی ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی نظام ہوگا ہمارے آئین میں یہ بات تے کر لی گئی ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنیں گے ہمارے آئین میں یہ بات تے ہو چکی ہے کہ قرآن و سنت کے منافع کوئی قانون نہیں بنے گا ہمارے آئین نے عقید خطب نبوت کو اور ناموس رسالت کو تحفظ بخصہ ہے اور آج پوری دنیا اور عالمی قوتیں ایک ہی ایجنڈا رکھتی ہے اور ان کا پاکستان کے اوپر مسلسل یہ دباؤ ہے کہ یہاں آئین میں پاکستان کی اسلامی حیثیت کو ختم کیا جائے توہین رسالت کی انصداد کا قانون ختم کیا جائے تادیانیوں کو مسلمان ترار دیا جائے لیکن میں امریکہ سے لے کر یورپی یونین اور پورے عالم میں کفر کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک پاکستان کی سرزمین پر اسلام کے یہ سلفروس موجود ہے تم کچھ بھی کر لو تمہارا انجام پاکستان کی سرزمین پر بھی وہی ہوگا جو تمہارا انجام افغانستان میں ہوا ہے یہاں ایک قوم بس رہی ہے یہاں بھائی اس کروڑ مسلمان رہ رہے ہیں اور ہم نے ڈیرھ سو سال فرنگی کے خلاف آزادی کے جنگ لڑھ کر اپنی قربانیوں کے نتیجے میں آزادی حاصل کی ہے اور ہم اس آزادی کی حفاظت کریں گے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے عقیدے اور ایمان کے ساتھ مزاگ کریں نہیں موجودہ حکمرانوں کی طرح یہود کے ایجنٹ کو اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں کہ تم پاکستان کے اندر بیرونی ایجنڈے کے تحت اس کی اسلامی شنات کو ختم کرو تم کس نظریے سے آئے تھے تم کس ایجنڈے سے آئے تھے اسے ہم نے سب سے پہلے تشت اضبام کیا تھا موسیقی